اسلام علیکم جیتو ویورز آج آپ کو پھر سے قریشی موڈ منڈی دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہی ہے ویڈیو کو فاس فارور کریں تاکہ آپ لوگ کا ٹیمز آیا نہ ہو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں جی تو یہ قریشی موڈ چوک ہے یہ چار گوڑے اس پر لگے ہوئے ایک راستہ یہاں پہ چار گوڑ لگے ہوئے ہیں یہ راستہ ڈراغاز خان کی طرف جاتا ہے اور یہ جو بسٹر یہ ڈراغاز خان کی طرف جاتا ہے یہ راستہ لاہور کی طرف جاتا ہے بکر کی طرف بھی یہ راستہ جاتا ہے اور یہ جو راستہ ہے یہ ڈی خان کی طرف جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی مسجد ہے یہ مسجد ہے یہ ایک انڈیا عورت نے بنایا تھا جس کے لئے ڈی خان کی ہے اس کی وفات انڈیا میں ہوئی تھی اور اس کے حصے سے انہوں نے یہ مسجد تعمیر کرائی ہے اس پر اس طور میں تقریباً چار پانچ پوگو پر لگا تھا یہ جی تو ویورز یہ سٹینڈ یہاں پر آپ بائیک وغیرہ ڈرا سکتے ہیں اور اسی مسجد کے رائٹ سائیڈ پہ یہ رائٹ سائیڈ ہے مسجد پہ یہاں پر چھوٹے جانروں کی منٹی لگتی ہے آپ کو اندر لے جاتے ہیں جی تو ویورز یہ مسجد کے رائٹ سائیڈ پہ یہ جو مسجد ہے یہ مسجد کے رائٹ سائیڈ پہ شمال کی طرف یہ چھوٹے جانروں کی منٹی لگتی ہے ابھی ہم آپ کو زونگ کر کے دکھاتے ہیں جی تو ویورز یہ چھوٹے جانروں کی منٹی ہے درخ کے نیچے یہاں پر پرچی کرتی ہے جانروں کی ٹی ایم اے والے پرچی کاٹ کے دیتے ہیں یہاں پر آپ کو دودھ کے جانور اور بیڈ بکریان یہ آپ کو یہاں سے آسانی سے مل جائیں گے آپ کو ہم اندر لے جائیں گے جی یہ چھوٹے منٹی کے اندر ہم آگئے ہیں یہاں پر یہ ہر ایک منٹی نے چرپائی لگائی ہوتی ہے اور جانور یہاں پر بیچتے ہیں جی یہ منٹی کا بیک سائیڈ ہے یہ گاڑیا وغیرہ گاڑی ہے یہ چھوٹی منٹی چھوٹے جانروں کی منٹی ہے اور یہ مسجد کے لیفٹ سائیڈ کا ایریا ہے یہاں پر یہ مکمل جو منٹی ہے یہ چھوٹے جانروں کیلئے مخصوص کی ہے اور اس کے مسجد کی دوسری طرف پھر بڑے جانروں کی منٹی ہو جاتی ہے اور یہاں پر یہ جانروں کے چارہ کلانے کا سامان وغیرہ بھی یہاں سے آسانی سے مل جائے گا جی تو دوستو یہ گاڑیا کڑی ہوتی ہے یہاں سے آپ کوئی بھی جانور خریدتے ہیں تو سپیشل کر سکتے ہیں یہاں پر یہ آج کل جی یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ بڑے جانروں کی منٹی ہے جس سائیڈ پر بھائے جانور یہ بڑے جانروں کی منٹی ہے جانروں کی خوبصورتی کے لیے جو ان کے جو پٹے ہوتے ہیں یہاں پر ہر طرح کا آپ کو پودے پول درافت وغیرہ اور یہ پیاس کے کانڑ اور مولی اور یہ بیج وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ آپ کو یہاں پر انتہائی کم ریٹ پر آپ کو مل جائیں گے یہ جانروں کی خوبصورتی کے لیے جو ان کے جو پٹے ہوتے ہیں کوئی کچھ لوگ شوکین ہوتے ہیں وہ ان کو پٹے وغیرہ اٹھال دیتے ہیں یہاں پر انتہائی کم ریٹ پر آپ کو منٹی سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں یہاں پر منٹی پر کانے کا چاول وغیرہ تیس روپے آپ کو پولیٹ یہاں سے مل جائے گا باقی بھی کانے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں یہاں پر آپ کو مل جائیں گی یہ چھوٹے چھوٹے سامان چالیس روپے میں آپ کو ٹوپیا وغیرہ یہاں پر اکثر غریب لوگ آتے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر ریٹا انتہائی کم آپ کو ملے گا یہ سو روپے میں تقریبا نا ٹوپی وغیرہ آپ کو مل جائے گی آنگوٹیا اور اس کے علاوہ کافی زیادہ یہاں پر یہ پرفیوم اگر آپ کو تیس روپے پچاس سو روپے میں یہاں پر درخت وغیرہ اگر آپ درختوں کے شکین ہیں تو یہاں پر درخت وغیرہ بھی آپ کو مل جائیں گے یہ بڑی منڈی کی سائٹ پر آپ کو درخت وغیرہ پول پودے وغیرہ یہ آپ کو آرام سے یہاں پر بہ آسانی یہ درخت وغیرہ آپ کو مل جائیں گے یہاں پر یوز کپڑے بھی ملتے ہیں چار پوائنچ سو روپے میں غریب لوگ کافی اچھی کوالٹی میں نئے کپڑے بھی آپ کو مل جائیں گے جی تو ویورجے بڑی منڈی ہے بڑے جانروں کی منڈی ہے اس کے بعد آپ کو ہم انشاءاللہ اور بھی دکھاتے ہیں تو آپ لوگ ویڈیو کو انجوئے کریں یہاں پر آپ کو انگور کے ایک سو پچاس روپے میں پودا مل جائے گا یہاں سے گلاب کا پھول آپ کو سو روپے میں تقریب میں مل جائے گا اور یہ دو دو ہزار میں چار ہزار میں دو ہزار میں آپ کو جوڑے یہاں سے فینسی بڑز کے خوبصور جوڑے آپ کو چار ہزار میں جوڑا آرام سے مل جائے گا جی تو ویورج یہ چھوٹا سامان وغیرہ ہوتا ہے یہاں پر چالیس چالیس روپے میں آپ کو مل جائے گا موسیقی مشہور ہے قریشی موٹ پر یہاں پر آپ کو یوز سیکل وغیرہ بھی آئی کم ریٹ میں مل جائیں گے دو آزار پندرہ سو میں یہ گلاب کے پول آپ کو سو روپے میں آران سے پود آپ کو بچاسو روپے میں سو روپے میں یہ گلاب کس کے ہیں یہ تو یہ بلوچ ہوتل کے دو ہوتل ہے قریشی موٹ پر یہ بلوچ ہوتل کے دسی شاہ ہیں یہ تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں بیل میلوکیشن کو آن کریں انشاءاللہ ایسی ویڈیو آپ کو ہم دکھاتے رہیں گے ہمارے ساتھ مل جائیں گے